دیکھئے ایک بات بڑی سپسٹ ہے دیش کے سامنے دیش کے لوگوں کے سامنے کہ بھارتی جنتہ پارٹی یہ الیکشن جو ہے جو پارلیمنٹ کا الیکشن ہے اس میں بری طرح ہار رہی ہے دس سال ان لوگوں نے کوئی بھی کام دیش کے لیے نہیں کیا بلکہ دیش کے لوگوں کو باٹنے کا کام کرتی رہی بھارتی جنتہ پارٹی اور آز یہ سمیں ہے کہ دیش کے لوگ ان کو سب کس خانے کے لیے تیار ہیں اسی لیے جتنی بھی اپوزیشن پارٹی ہیں ان میں ڈیفیکشن کروا رہے ہیں ان کو توڑ فوڑ کر رہے ہیں ان کے ایم پیز کو خرید کر رہے ہیں ان کے ایم میل اے کو پرچیز کرنے کا کام کر رہے ہیں کہیں ایڈی جا رہی ہے کہیں سی وی جا رہی ہے جب کوڈ آف کنڈکٹ لگ گیا جب الیکشن موڑ میں آگے دیش جب دیش میں الیکشن ہونے جا رہا ہے جب سب ہی تمام پارٹیاں اپنا اپنا زندہ لے کے اپنا اپنا جو کام کیا انہوں نے سٹیٹوں میں یا نیشنل لیبل پہ اپنا زندہ لے کے جا رہے ہیں تو اسی وقت اپوزیشن کی پارٹیوں کو توڑنے کا کام بھارتی جنتہ پارٹی کر رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کیونکہ ان کے سامنے ہار دکھائی دے رہی ہے ان کے انٹرنل سربوں میں جو بھارتی جنتہ پارٹی کے انٹرنل سربیں ہیں اس میں بھارتی جنتہ پارٹی ہار رہی ہے اس لیے اپوزیشن پارٹی کے لوگوں کو توڑ رہی ہے اس لیے ای ڈی کا دروپ یوگ ہو رہا ہے اس لیے سی وی کا دروپ یوگ ہو رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں بھارتی جنتہ پارٹی ہارے گی اور عام لوگ جو ہیں وہ جیتیں گے کیونکہ جس سبدان کو توڑنے کی کوشش کر رہی ہیں وہ سبدان ہمارے وزرگوں نے بنایا تھا بابا صاحب بیم راہو میڈکر جی نے یہ سبدان بنایا اس کو توڑنے کا یتن بھارتی جنتہ پارٹی کر رہی ہے سبدان کو ختم کرنے کا یتن بھارتی جنتہ پارٹی کر رہی ہے اور دوسری طرف آج دیش کا لوگ تنتر خطرے میں ہے دیش کے لوگ تنتر کو بچانے کے لیے ہمارے نیشنل کنوینر اروند کیجریبال جی لڑائی لڑ رہے ہیں آج ان کو جھوٹے اور فرجی کیس میں جیل میں بند کر دیا ایسے جیل میں بند کرنے سے ہم لڑائی بند نہیں کریں گے ہم بالکل لڑائی لڑیں گے ہم اروند کیجریبال جی کے سچے شپائی ہیں مرتے دم تک لڑائی لڑیں گے اور دیش کا لوگ تنتر کو بچائیں گے دیش کے سبدان کو بچائیں گے سشیل رینکو جو اب تیسری پارٹی میں گئے ہیں پہلے کاؤگرس میں تھے اب آپ میں تھے اور آپ بی جی بی میں گئے ان جیسے جو لیڈر ہیں ان کی کیسے آپ سمجھتے آگے دیکھئے جو ایسے جو ایسے لیڈر ہوتے ہیں جو ایسے لیڈر ہوتے ہیں جو ہر ہر الیکشن میں پارٹی بدلتے ہیں ان کو لوگ سب کس کھاتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے سمجھ میں جلندر کے لوگ ششیل رینکو کو بہت بھاری بھاری بھمتوں سے ہرائیں گے ان کو کیونکہ ان کو پتا ہے کہ کبھی کاؤگرس میں پھر آم آدمی پارٹی میں آگے اب جو ہے وہ بی جی پی میں چلے گئے اور ایک طرف دوسرا جو جو دوسرا کاؤگرس کے آدمی ہے ان سبھی لوگوں کو ان سبھی لوگوں کو پنجاب کے لوگ سب کس کھائیں گے پنجاب کے لوگوں کو پتا ہے تین کالے قانون کس نے بنائے تھے جو کسان کو ختم کرنے والے تین کالے قانون یہ بھارتی جنتہ پارٹی نے بنائے تھے یہ شرومنی یا کالی دل نے بنائے تھے تو ان کو بری طرح لوگ ہرائیں گے آج دیش کے سبدان کو آج دیش کے سبدان کو بہت بڑا خطرہ کس سے ہے بھارتی جنتہ پارٹی سے ہے آج دیش کو لوگتنطر کو خطرہ کس سے ہے بھارتی جنتہ پارٹی سے ہے سو میں سمجھتا ہوں بھارتی جنتہ پارٹی کی ہار سامنے دکھائی دے رہی ہے اسی لئے یہ ایفیکشن کروا رہے ہیں دیکھئے 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 پنجاب کی لوگ دیش کی لوگ بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف ہیں یہ جتنا مرجی کوڑ پرچار کر لے جتنا مرجی لوگوں کو خرید لے جتنا مرجی لیڈروں کو خرید لے جتنا مرجی پارٹی کو توڑنے کوشش کر لے پر لیکن لوگ جو ہیں وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے انگیسٹ بکتیں گے اس کو ہرائی گے بلکل پورے دیش میں یہ چل رہا ہے عام آدمی پارٹی کو توڑنے کا جتنا ہو رہا ہے دوسری بھپکش کی جتنی پارٹی ہیں ان کو توڑنے کا جتنا ہو رہا ہے کہیں ایڈی کو بیج دی جاتی ہے کہیں سی وی بیج دی جاتی ہے جو پیسے سو نہیں مانتے ان کو جھوٹے فرضی کیسوں میں ٹرائے جا رہا ہے پر لیکن ہم دیش کے سچے سپائی ہیں ہم دیش بکت ہیں دیش کو بچانے کے لیے دیش کے لوگتنطر کو بچانے کے لیے دیش کے سبدان کو بچانے کے لیے ہم اربین کجنیوال جی کے اگبائی میں پورے ڈٹ کے لڑائی لڑیں گے دیکھیں پورے دیش میں دیکھیں پورے دیش میں دوا کی راجنیتی چل رہی ہے کہ دوا کے لوگوں کی آواز کو دوا دو جو بی جی پی کے خلاف بولتا اس کی آواز کو دبانے کا کام بھارتی جنتہ پارٹی کر رہی ہے کہیں ایڈی بھیج دیتی ہے کہیں سی وی بھیج دیتی ہے جیلوں سے بند کرنے سے دیش کو ختم نہیں کر سکتی بھارتی جنتہ پارٹی نیتاؤں کو جیل میں بند کر کے سبدان کو ختم نہیں کر سکتی بھارتی جنتہ پارٹی دیش کے لوگ ایک جھٹ ہیں اور میں سمجھتا ہوں بھارتی جنتہ پارٹی کو پورا جور کا جٹکہ دیں گے اور بھارتی جنتہ پارٹی کو لوگ ہرائیں گے